سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل نولیج ہنگاما میں ہوں آمیر اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو انکم سرٹیفیکٹ کے بارے میں ڈی ٹی ایس میں بتائیں گے مطلب اگر آپ انکم سرٹیفیکٹ بنوانے والے ہیں اپنے یوپٹیو دوہجر بی سنٹیس ایک جام کے کانچنگ کے لیے تو اس پہ آپ کے فادر کے منتھلی انکم کتنی ہونی چاہیے یا پھر ایرلی انکم کتنی ہونی چاہیے اور اس میں ہم آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے کہ یوپٹیو میں اس کولیسٹ لینے کے لیے یا پھر یوپٹیو میں ایف ڈیو سیٹ لینے کے لیے اس پہ آپ کے فادر کی منتھلی یا پھر ایرلی انکم کتنی ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس آلیڈی کوئی انکم سرٹیفیکٹ ہے جو کہ آپ نے دوہجر میں دوہجر آٹھ میں یا پھر دوہجر سترہ میں بنوائی ہوئا تھا تو کیا وہ اس ٹائم پہ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے کیا اس ٹائم پہ وہ چل جائے گا یا نہیں چل جائے گا تو اوہرال کہنے کا مطلب ہے کہ اس بیڈیو میں آپ یو پٹیو دہجر بھی سینٹس ایجام کے کاؤنسلنگ میں لگنے والے انکم سرٹیفیکٹ کے بارے میں ڈیٹیس میں جانیں گے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آلیڈی کوئی انکم سرٹیفیکٹ ہے تو کیا وہ چل جائے گا یا نہیں چل جائے گا دیکھئے ایسا کوئی روڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلب ایک بار انکم سرٹیفیکٹ بنوا لیتے ہیں تو وہ لگ بھک تین سال تک چلتا ہے تو اس کنڈیشن میں اگر آپ نے 2019 میں بنوایا تھا 2008 میں بنوایا تھا یا پھر 2017 میں بنوایا تھا تو اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس 2020 میں آپ کا انکم سرٹیفیکٹ لگ جائے لیکن آپ کو انہی لگانا ہے کیونکہ آپ مطلب نئے طریقے سے جب UPTU میں ایڈمیسل لینے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ مطلب یا تو بیٹے کورس کے لیے ایڈمیسل لینے جا رہے ہوں گے یا پھر بی فارما کے لیے یا ایم بی ای ایم سی ای اوورال کہنے کا مطلب ہے کہ جس کورس میں آپ ایڈمیسل لینے جا رہے ہیں یا تو تین سال کا ہوگا یا پھر چار سال کا ہوگا اور اگر آپ نے 2008 میں کوئی انکم سرٹیفیکٹ بنوائے ہوا تھا تو اگر آپ اس ٹائم پہ لگائیں گے تو ایک سال کے بعد تو اوہ تو انویلیڈ ہو جائے گا مطلب اس کا ختم ہو جائے گا دیٹ تو کیا پھر سے آپ دوبارہ سے بنوائیں گے 2021 میں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسی ٹائم پہ نہیں دوبارہ سے بنوائیں نیا ایک دم صحیح نہیں رہے گا تو آپ کو یہی کام کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس آلیڈی کوئی تھا 2017 کا 2018 کا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اوہ پرانے لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم پہ 2020 میں ایک نیا بنوائے لیجئے نئے طریقے سے بنوائے لیجئے اور اسی کو لگا دیجئے اور جب تک آپ یو پٹیو میں پڑھائی کیجئے تب تک وہ چلتا رہے تو یہی آپ کے لئے سب سے صحیح رہے گا آپ پرانے چھوڑ دیجئے آپ کے پاس آئے آپ چھوڑ دیجئے جہاں پہ آپ اور بھی ڈاکومنٹ بنوانے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ چاہے تو اپنا انکم سرٹیفیکٹ بھی بنوائے سکتے ہیں اے تو ہوا خیر آپ کے پرانے انکم سرٹیفیکٹ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں کہ مطلب آپ کے انکم سرٹیفیکٹ پہ آپ کے فادر کی منتھلی یا پھر یرلی انکم کتنی ہونی چاہیے تو دیکھئے اس میں دو کنڈیسن آتے ہیں کہ مطلب یو پی اسکولیسیب کیلئے کتنی ہونی چاہیے اور ایف ڈیو سیٹ کیلئے کتنی ہونی چاہیے جیسا کہ آپ ایف ڈیو کے بارے میں جانتے ہوں گے جس کا فل فارم ہوتا ہے فی ویور جس کا ہندی مطلب ہوتا ہے سلک ماف مطلب اگر اس کا سیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ٹیوشن فیس ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ماف ہو جاتی ہے اب بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ یہی سیم ایف ڈیو سیٹ مطلب چاہتے ہیں اس پر ایڈ میسے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے انکم سرٹیفیکٹ پر کتنی فادر کی منتھلی انکم یا پھر ایئرلی انکم ہونی چاہیے تو دیکھئے اس کے لئے جو آپ کا انکم سرٹیفیکٹ ہے اس پر چھے لاکھ پر ایئر ہونا چاہیے اس سے کمی کرے گا تب ہی کام چلے گا اس سے اوپر کا اگر ہوگا فادر کی ایئرلی انکم چھے لاکھ سے اوپر ہے اگر اتنا ہے تو اس کنڈیسن میں آپ ایف ڈیو سیٹ کی کرائٹیریہ سے باہر ہو جائیں گے آپ کو ایف ڈیو سیٹ نہیں ملے گا یہ تو ہوا ایف ڈیو سیٹ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں یو پی اسکولیسیپ کے بارے میں مطلب یو پی اسکولیسیپ لینے کے لیے آپ کے انکم سرٹیفیکٹ پر آپ کے فادر کی کتنی انکم ہونے چاہیے تو دیکھئے سب سے پہلے تو اگر آپ جنرل کٹیگریس ہیں یا پھر او بی سی کٹیگریس ہیں یا پھر مائنورٹی کٹیگریس ہیں اگر آپ ان تینوں کٹیگریس ہیں تو آپ کے فادر کی جو ایئرلی انکم ہونے چاہیے اینوال انکم ہونے چاہیے فرام آل ریسورسز مطلب جتے بھی مطلب سورسز ہیں ان کا انکم کا سب ہی کو ٹوٹل کرنے کے بعد جو ان کی اینوال انکم ہونے چاہیے اور دو لاکھ سے اوپر نہیں ہونے چاہیے اگر دو لاکھ سے اوپر ہوتی ہے تو آپ کو یو پی اسکولیسیپ نہیں ملے گا آپ یو پی اسکولیسیپ کی کریٹیریس سے باہر ہو جائیں گے اور وہیں پہ اگر آپ ایسی یا پھر ایسٹی کٹیگریس ہیں تو جو آپ کے فادر کی اینوال انکم ہونے چاہیے فرام آل سورسز وہ دو لاکھ پچاس ہ vea روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس سے کم رہے گا اتر رہے گا یا پھر اس سے کم رہے گا تو کام چل جائے گا آپ کو اسکولیسیپ مل جائے گا آپ اسکولیسیپ لینے کیلئے eligible ہو جائیں گے لیکن اس سے زیادہ ہوگا تو آپ اسکولیسیپ لینے کیلئے eligible نہیں رہیں گے آپ یو پی اسکولیسیپ کی کریٹیریس سے باہر ہو جائیں گے 36000 روپے پر year ہے اچھی بات ہے 48000 روپے پر year ہے اچھی بات ہے ایک لاکھ روپے پر year ہے اچھی بات ہے دیڑھ لاکھ پر year ہے اچھی بات ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن دو لاکھ سے اوپر نہیں جانی چاہیے اگر آپ جنرد OBC minority categories ہیں اور ڈھائی لیکھ سے اوپر نہیں جانی چاہیے اگر آپ SC یا پھر HD categories ہیں لیکن آپ کوشیز کریئے گا نا کہ جو بھی آپ income certificate بنوانے والے ہیں اس پر آپ کے فادر کی منتھلی یا پھر yearly income جتنی زیادہ مطلب کم ہو اتنی بہتر ہوگی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس کو کم مطلب اس پر کم ڈالانے کی کوشیز کیجئے گا زیادہ رہے گا تو کم benefit ملتا ہے کم رہے گا آپ کے فادر کی منتھلی یا پھر yearly income جتنی ہی کم اس پر سو ہوگی جتنی ہی کم اس پر منسن ہوگی اسی حساب سے آپ کو اس میں benefit ملتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اسی طریقے سے آپ کو اپنا income certificate بنوانا ہے